میری بہنوں کو میری بہنوں رشتہ کرنے کا سید ہے بچی نہیں کرتے با ہم لوگاں سیدوں کو سیدوں کو ہم لوگاں رشتہ نہیں کرتے کیونکہ سید سے رشتہ ہوا تو کیا ہوتا اپنا رشتہ رسول اللہ سے ہو جاتا یہ صوفی صاحب غوثے پاک کی اولاد نہیں ہیں مگر انہوں پیرانی ماں سے رشتہ کر کے انہوں غوثے پاک کے رشتہ دار ہو گئے انہوں غوثے پاک کے رشتہ دار ہو گئے انہوں سمجھ رہے ہیں آپ بات کو یہ ہے سیدوں سے رشتہ کرنے کی شان سید سے رشتہ کرے تو اپن بھی رسول اللہ کے رشتہ دار ہو جاتے سیدوں سے ایک صاحب بلے نہیں مولانا ان لوگوں کو لا کے گھر میں وہ جھاڑو جھٹکا برطن کا پڑے تو کیا مطلب خان صاحب کی بچی سے کرا سکتے شیخ کی بچی سے کرا سکتے دیکھو جھاڑو جھٹکا برطن کپڑے یہ ضروریات زندگی ہے یہ خان صاحب کی بچی بھی کرنا یہ سید صاحب کی بچی بھی کرنا جب سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کرتی ہے خربان جاؤں جی سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اخدس میں تشریف لاتی ہے کام کرنے کی وجہ سے سیدہ کائنات کے مبارک ہاتھوں پر گھٹے آگئے تھے گھٹے آگئے تھے حضرت علی سے کہتی ہے کہ علی جا کر حضور سے کہہ دو کہ ہمارے لئے خادمہ کا انتظام کر دیں مجھے کہنے میں شرم محسوس ہوتی علی آپ کہہ دیں محلہ کائنات علی المرتضی نے کہا یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کام کر کے تھک جاتی ہے بطول جنت ساری جنتی عورتوں کی سردار کام کر کے تھک جاتی ہے آخہ فاطمہ چاہتی ہے کہ ایک باندھی دے دے رسول اللہ اپنے لخت جکر نور نظر کے گھر تشریف لائے کہا بیٹی اگر تم کو خادمہ دے دوں تو خیامت تک ہر بیوی اپنے لئے خادمہ مانگے گی یہ چھپا ہوا پہلو تھا اس لئے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو خادمہ نہیں دیا بلکہ اللہ کے ذکر کا وظیفہ تا فرمایا سبان اللہ جب سیدہ کائنات کام کرتی ہے کوئی سید ذاتی اپنے گھر میں کام کرے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس کام کی وجہ سے سید ذاتیوں سے رشتہ روکا جائے گا تو یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے سیدوں سے رشتہ کرو سیدوں کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤ تم غلام ہو کر نبی کو پکارو گے تو نبی تم پہ نظر کرم کریں گے جب تمہارے گھر میں بیٹھ کر نبی کی بیٹی آواز دے گی تو سوچو نبی کتنی نظر کرم فرمائے اللہ اللہ سیدوں کا رشتہ کرو سیدوں کا تعلق رسول اللہ سے ہے ان کے لئے بس اتنی بات کافی ہے خدا کی خسم یہ رضغوس پاک کی بیٹی ہے یہ مولا حسن مجتبہ کی بیٹی ہے یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے ہاں دیکھو پھر ایک صاحب نے کہا کہ مولانا سید زادیوں کو لاتے ہیں گھروں میں کبھی ہم سے گالی گلوچ ہو جاتی ہے کبھی مارم پی ٹی بھی ہو جاتی ہے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو میں پوچھا سید کے ساتھ تم یہ نہیں کرنا چاہتے ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کی بچی سے کرنے کی اجازت ہے بتاؤ بھئی خان صاحب کی بچی کو گھر میں لاکے مارنے کی اجازت کون دی آپ کو شیخ صاحب کی بیوی کو شیخ صاحب کی بیٹی کو بیوی بنا کے لاکے شیخ کی بیٹی ہے مارو یہ کون اجازت دیا بھئی میرے بھائی چاہے بیٹی شیخ صاحب کی ہو یا خان صاحب کی ہو یا پتھان صاحب کی ہو یا عبداللہ صاحب کی ہو کسی کی بیٹی کو بھی خدا کی خسم مارنے کی اجازت ہجی ہمارے مذہب میں تو روڈ پہ چلتے چلتے پتھر دکھا تو بازو ہٹانا ہے حضور فرمانے یہ ایمان کے ستر شعبوں میں سے ایک شعبہ ایک حصہ ہے ایمان کا وہ پتھر آپ کیوں ہٹا رہے ہیں حالانکہ آپ تو دیکھ لیے آپ تو اس کے اوپر اڑنگ کھا کے گرنے والے نہیں ہیں ہٹائے کیوں اس لیے کہ میرے بعد آنے والے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو راستے سے کانٹی ہٹانا پتھر ہٹانا یہ ایمان کی نشانی ہے تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو تو پھر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارنا یہ کونسا مومن ہونے کی علاوات ہے جی اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مارنا یہ کونسی انسانیت ہے یہ کونسی اخلاق ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے اوپر ظلم زیادتی کرنا یہ کان کی شرافت ہے میرے بھائی بدبختی ہے اللہ کے واسطے اس جہالت سے توبہ کریں برنہ یہ جہالت تمہیں دوزخ کے گڑوں میں ڈال دے گی اللہ کی عذاب کا مستحق بنائے گی نہ بیٹیوں کو مارنے کی اجازت ہے نہ بیویوں کو مارنے کی اجازت ہے سرکار امام آدم ابو حنیفہ آپ کے پاس ایک شخص آیا کر کہنے لگا حضور میں نکاح کیا مگر میری بیوی کی کوئی عادت مجھے پسند ہی نہیں آتی اور میں اس کی ناپسندی کی کو دیکھتا اور میں اس کو مار دیتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے امام آدم ابو حنیفہ نے کہا بدبخت خبردار آج کے بعد اپنی بیوی کو نہیں مارنا کہا حضور مجھے اس کی کوئی عدا پسند نہیں آتی کہا دس عدائیں بھی اگر تجھے پسند نہیں آتی تو انتظار کر گیرمی عدا پسند آئے گی کہا حضور چالیس عدائیں مجھے پسند نہیں ہیں اس کی کہا انتظار کر اکتالیس مجھے پسند آئے گی کہا حضور اگر اس کی ستر عدائیں بھی پسند نہ آئے کہا انتظار کر اکیتر بھی ادا پسند آئے گی کہا حضور مجھے اس کی نینیان بھی ادا بھی نا پسند ہو تو کیا کروں کہا انتظار کر سوویں ادا پسند آئے گی کہا حضور اگر سوویں ادا بھی پسند نہ آئے تو کیا کروں تو امام آزم نے کہا تلاخ دے دے مگر اس کے گال پہ تماشا مت مار تلاخ دے دے مگر اس کے گال پہ تماشا کیونکہ بدبختے تو نہیں جانتا یہ عورت کے حسن و جمال کو اللہ نے اپنے ذاتی خدرت سے بنایا ہے اپنے دست اخدست سے اللہ نے اس کو تیار کیا ہے عورت خدا کی خدرت کا ایک جلوہ ہے اس کو مارنے توڑنے کے لیے نوکرانیاں بنانے کے لیے نوز باللہ منزالک بیلوں کے جیسا بھینسوں کے جیسا سلوک کرنے کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ اس کو انسان ہے انسان انسان کی خدر کرو عورت کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے اس کی عزت کرو